بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پیارے بیورز آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا اندر ایک نیک کا ڈزائن بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لئے جہاں دیکھیں میں نے کمیز کی تو کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فڑنٹ سائیڈ ہے تو اس پہ میں نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہ ہے اس کا میں نے نیک کی یہ والا دیکھیں میں نے گول نیک کے اندر ایک اس طرح کی پلیکٹ بنانی ہے اس کے اندر میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ جو میں نے نیک کی کٹنگی ہے یہ میں نے تقریبا یہ سات انچ ادھر اس کی چوڑائی ہے اور یہ ساڑھے چار انچ کی میں نے اس طرح کی اس کی لیندھ میں کٹنگی ہے یہاں سے یہاں تک یہ ساڑھے چار انچ کی اس کی لیندھ تھی اور یہ سات انچ ادھر سے یہ چوڑا تھا ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کی میں نے اس طرح کی اس کی پٹی کی کٹنگی ہے تو یہ میں اب آپ کو اس پر کپڑے پر پیسٹ کر کے دکھاتی ہوں اب پہلے میں اس کے اندر نا اس کے اندر کاٹ لگا لوں گے مچھے تک کیونکہ اس کے اندر ہماری ریزائننگ ہوگی تو پہلے میں آپ کو اس پر کپڑے پر پیشت کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے گلے کی ریزائننگ کرنا یہ دیکھیں میں نے گلے کو اس طرح پیشت کر لیا اور اب میں اس کے اس طرح میں اس کو مفولل کر لوں گی پھر میں اس کو neck کو تیار کر لوں گی اور یہ میں نے یہ placket ٹھی یہ میں نے اس طرح اس کے اندر کٹ لگا کے تو میں نے اس کو اس طرح پیسٹ کر لیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بلا بھی میرا روہ ہے یہ میں نے دو انچ کا رکھا ہے درمیان سے یہ نا یہ ہمارا دو انچ ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اپنا اس کے حساب سے رکھنا ہے کہ یہ ہمارا کس طرح سات انچ تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب ساڑھے سات انچ بنے گا آدھا انچ یہ سلائیوں میں آجے گا تو باقی یہ ہمارا پیس سات انچ یہاں سے یہاں تک سات انچ تیار ہوگا اور اس کے اندر میں ڈیزائننگ کروں گی تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کو گول گلے کو اس طرح تیار کرتے ہیں اس کو میں ایک سائٹ پر کر دیتی ہوں سب سے پہلے ہم یہ جو گول گلے میں اس کو تیار کر کے لے کے آتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں گول گلہ بنا کر لے آئی ہوں اس طرح سمپل میں نے گول گلے کو اس طرح تیار کر لیا یہ دیکھیں اس طرح ایک ہے اور یہ جو میں نے اس طرح لے کی تیار کی تھی اس کو میں نے اس طرح دوں سائٹوں سے پھول کر لیا اور اب ہم اس کو اس طرح لگائیں گے یہ میں نے کریز بنала لیا درمیان میں تو اس کو میں اب اس طرح بناوں یہ دیکھیں اس طرح یہ تھوڑا آز ہمیں اس طرح چھوڑوں گے اس کو اس کو نا اتنا میں ایکسٹرا بڑھاکر رکھوں گے اتنا اتنا تاکہ وہ جب ہم اس کو اندر کٹنگ ریں وہ اندر کی سائٹ پہ ہمارا فولڈ ہو جائے اور یہ دیکھیں نا اتنا چلا میں اس کو اوپر کی طرح بڑھاؤں گی تو یہ اس طرح ہمارا یہ میں آپ کو ناپ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا ساڑھے ساتھ گلہ اس طرح تیار ہوگا باقی آدھا ہنچ ہمارا ادھر فولڈ میں آجے گا تو یہ ساتھ ہنچ ہمارا گلہ لائے جائے گا ٹھیک ہے اور یہ میں اس کی جو ہماری یہاں سے یہاں تک اس کی لیند ہے پٹی کی یہ تقریباً پندرہ ایچ ہے آپ اسے زیادہ رکھنا چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ پٹی کو آپ زیادہ لمبا کرنے اگر آپ نے لیکن میں نے پٹی اتنی ہی رکھنی تھی اس لئے میں نے یہ اتنی ہی اس کی کٹنگ کی ہے یہ میرا جہاں سے یہاں تک پندرہ ایچ کی ہے پٹی تیار ہوگی اس کے اندر اب میں اس کو اس طرح سلائی کر کے لے کے آتی ہوں پھر اب میں آپ کو اگلا سٹیپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح پٹی لگا لی ہے میں اب اس کی کٹنگ کروں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں پہلے اس کو ہم درمیان میں سے اس طرح کٹنگ کر لیتے ہیں تو ایک بعد میں نا یہ باریک سلائی ہے نا تو ایک ایک آپ بعد میں ایک اور سلائی لگا لیں اس کے تاکہ یہ اس کی نا نکلے نا سلائیوں سے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے بھی اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اب ہم جب اس کو اس طرح پریس کر کے لے کے آتی ہوں اس کو ہم اس طرح اندر کی جانب اس طرح فول کر کے تو یہ اس طرح میں آپ کو اس کی اب مکمل لک دکھاتی ہوں پریس کرنے کے بعد یہ میں اب اس کو اچھی طرح پریس کر کے لے آئی ہوں یہ دیکھیں جو ہم نے یہ پلیکٹ لگائی تھی نا یہ میں نے تھوڑا سا چھوڑا تھا اس کو ہم نے اس طرح فول کر کے اس طرح فول کیا ہے اور پھر میں نے اس کو اس طرح اندرٹین کر دیا اب اس پہ ہم ترپائی کر دیں گے بعد میں پہلے اس کو ہم گلے کی یہ جو بلیکٹ ہے ہماری اس کی ڈزائننگ کو اب ہم تیار کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ میرا میں نے ساڑھے ساٹھ انچ پہ یہ نشان لگا لیا یہ دیکھیں چوک کا میں نے یہاں پہ یہ نشان لگایا ہے یہاں پہ یہاں سے ہماری ڈزائننگ سٹارٹ ہوگی تو یہ والی جو سائڈ ہے نا ہماری یہ والی یہ تو رائٹ سائڈ ہے یہ لیفٹ سائڈ ہے نا جو ہماری اس کے اندر ہم نے پہلے یہ والی اس طرح کا کپڑا لگانا ہے جیسے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح کپڑا یہ میں نے پٹی لیا ایک تو اس طرح کے سیدھے کپڑے کے اس کو ہم نے اس طرح سلائی لگا کے ایسے پورا یہ ادھر سے سٹارٹ کر کے یہاں سے اس کو اس طرح بند کر دینا ہے پھر اس کو الٹا کے سیدھا کر دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کر کے لاتی ہوں آپ کے پاس سیدھی کر کے لے آئی ہوں یہ اس طرح کی ہمیں یہ پٹی چاہیے تھے جو میں نے اس کو سیدھا کر لیا یہ والی ہماری جو چیز ہے ہم نے اب اس کو نیچے سے یہ جو ہماری الٹی سائڈ ہے اس کو ہم نے یہاں سے یہاں سے ہماری سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے یہ نشان لگایا ہے یہ والا اس طرح میں نے لمبی ہی کٹ لی تھی باقی ہم ایکسٹرہ جو ہوگی ہم اس کی بعد میں کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے اس کو اس طرح سلائی کرتی ہوں یہ میں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو سلائی کر کے آپ کے سامنے اب لے کے آتی ہوں یہ میں نے اس طرح یہ دیکھیں لے پٹی یہ اندر اس طرح یہ لگا لیا کپڑا جو میں نے تیار کیا تھا یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے اس کو انٹ پہ بھی اس طرح اندر کی جانب فول کر دیا یہ ایک سائٹ پہ ہمارے لگ گیا ہے یہ والی اور اس سائٹ پہ ہم ہم دیزائننگ کریں گے آن میں جو ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے وہ سموسا اور یہ لوس بٹن کی ہم نے اس کے اندر ڈیزائننگ کرنی ہے وہ ڈیزائننگ جو میں نے کپڑا یوز کرنا ہے نا وہ اس طرح کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہماری بازوں ہیں یہ بازوں صرف بازوں پر یہ بارڈر تھا اور جو بارڈر تھوڑا سا پھر دامن وغیرہ پر کوئی بارڈر نہیں تھا تو پھر میں نے یہ بازوں کا ذرا ذرا لمبا چوڑا ذرا بارڈر سا میں نے وہ اتار لیا وہ میں اس کے اب دامن پر لگاؤں گی تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کپڑے کی میں نے پلین کپڑا لیا اس سے میں اس کی اس کلر کے کپڑے کی میں ڈیزائننگ کروں گی یہ دیکھیں بازوں کے آگے نا بازوں اس کے اس طرح کے تھے یہ والا بارڈر بھی بازوں کے آگئی تھا اس طرح وہ یہ اتنا چوڑا سا بارڈر بن گیا تھا کہ دامن وغیرہ پر کچھ نہیں تھا تو اس لیے پھر میں نے ایک یہ ایکسٹر جو بارڈر تھا میں نے اس کی دامن پر اس کی ڈیزائننگ کروں گی اور گلے پہ بھی کچھ نہیں تھا اس کے لیے اس میں نے اس کی پہلان کر لیا اس کی میں اس کے گلے پر میںڈر کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کے میں نے یہ سونЗН اس طرح کی ٹھا کا لیا میں نے پرس کر کر کے لاؤیا یہ ٹو بائے ٹو کے میں نے اس طرح کی یہ دیکھیں سون oni سے میں نے اس طرح پرس کر کے اس قطاع ٹھا کا لیا یہ زیادہ ہی بنا لیاین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے لگیں گے اس طرح کے میں نے سموسے اور یہ لوپ بٹن اس طرح تیار گئے تھے یہ میں اب اس کو آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ میں نے ان کو کس طرح تیار کیا ان کے ساتھ پھر ہم پٹی کے اندر ڈیزائن کریں یہ پرل بٹن لیا ہے اور ایک یہ میں نے لوپ جو میں نے تیار کی تھی وہ لیا ہے اور یہ میں نے اس طرح کا یہ کپڑا لیا ہے اس کے اندر پہلے ہم اس کو اس طرح رکھیں گے یہ پرل کو اس طرح پکا کرنا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ اس طرح تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جو میرا یہ لوپس تیار گیا تھا اس کو میں اس طرح اس کے اندر ایسے رکھ دوں گے اب اس کو ہم اس طرح پکا کر لیں گے اس کو اس طرح پکا کر کے نا اس طرح کا جیسے میں نے آپ کو دکھائے تھے اس طرح تیار کر لیں نا اس کو اس طرح اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو اس طرح اس کی کٹنگ کر دیں گے ہم تو اس کو ہم اس طرح اب اس کی اس طرح کٹنگ کر دیں گے یہ اس طرح آپ نے سارے تیار کر لینے ہیں اور پھر اس کی اب ڈیزائننگ کرنی ہے اب ہم نے اس طرح ایک یہ سموسا اور ایک جو بٹن ہم نے تیار کر تھا وہ اور ایک سموسا اور ایک بٹن اور وہ ہم نے اس طرح ہاف یہ ہمارا جو پیر ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو لگانا ہے کیونکہ وہ بٹنز ہیں نا ہمارے تو پھر وہ والا جو دبل پیر ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا اس لیے یہ ہاف پیر سے یہ ڈیزائننگ ہوگی یہ جو ہم نے دوسری سائٹ پر یہ نشان لگا تھا نا اس طرح میں نے ساڑھے ساتھ انچ کا تو ایک یہ چو کا نشان یہ ہے اب یہ اس کے اندر ہماری ڈیزائننگ ہوگی اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بند کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح اس کو لگاتے جانا ہے اس طرح ٹھیک ہے ایک یہ ہمارا سموسا آئے گا اور ایک ہمارا اس طرح یہ آئے گا ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ بند ہوگی یہ ہماری پلیکٹ اور ساتھ ساتھ یہ ہماری ڈیزائننگ ہو ایسے ہی اس طرح یہ نیچے تک اب ایسے ہی لگتے جائیں گے تو اس کو ساتھ ساتھ یہ بند ہو جائے گی اور یہ ساتھ ہماری پٹی بھی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو ہاف پیرسی اب یہ ساموسہ اور ایک ایک لوپس بٹن تھا وہ میں نے اس طرح لگا لیا اور میں ساتھ ساتھ اس کو بند کر دی گئی ٹھیک ہے ادھر سے یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ ہاف پیرسی میں نے یہاں سے ہوں سٹارٹ کیا پھر ادھر میں نے نشان لگائے ہوئے تھے یہاں سے پھر میں نے اس ساموسے کو میں نے ادھر رکھا اور پھر میں نے ایک یہ پرل روپس بٹن پھر میں نے ایک سموسہ ایک پرل بٹن پھر اس طرح میں نے ساتھ ساتھ اس کو بند کر دیا اور اس ساتھ ساتھ ہماری یہ پلیکٹ تیار ہوگی بازو سے ریلیٹڈ اس کی میں نے ڈیزائن نہیں کی ہے تو اس کے بازو میں یہ کلر تھی اس وجہ سے میں نے یہ ڈیزائن نہیں کیا یہ دیکھئے اس طرح ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ آپ کو نیک پسند آیا ہوگا آپ اپنے کپڑوں پر اس کو سٹرائے کریں اور مجھے ضرور کمرس میں بتائیے گا کہ آپ نے اس کا تیار کی اور کیسا لگ رہا تھا انہیں کے بعد